بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان اللہ لماع المحسنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائز والقرآن وعلم الناس فَإِنِّي مَقْبُوز وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل اللہ له به طریقا إلى الجنہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہ سبحانه وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں الحمدللہ آج شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ اس ماہ مبارک کا آغاز ہوگا جس کے لئے ہر مسلمان مرد و عورت بیتاب رہتا ہے اور اس مہینے کی تیاری اور احتمام کا حکم ہر مسلمان کو دیا گیا اس لئے بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ابھی سے تیس انتیس دن پہلے سے اس آنے والے ماہ مبارک کی بھرپور تیاری شروع کر دیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے کسی بھی عمل کے لئے تیاری گزشتہ اعمال کا تسلسل ہوتا ہے یہ جملہ تھوڑا سا مشکل ہے میں آپ سے عرص کرتا ہوں آسان کرتا ہوں دین کے کسی بھی عمل کی تیاری وہ گزشتہ اعمال کا تسلسل ہوتا ہے کیا مطلب دیکھیں دنیا میں ہم اگر کسی خاص چیز کی تیاری کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کے گھر پیر کے دن مہمانوں نے آنا ہے آج ہفتہ ہے اور آنے والی پیر کو بہت ہی خاص معزز مہمان آ رہے ہیں اور بڑے عرصے کے بعد آ رہے ہیں تو ان مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی آپ تیاری کا عمل شروع کر دیں گے ایک سمجھدار انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ قیمتی چیز کی تیاری وقت سے پہلے کر لیتا ہے عین وقت پہ نہیں تو تیاری کیا ہوگی تیاری یہ ہوگی کہ پہلے گھر کی جو صفائی سترائی احتمام سے نہیں ہوتی تھی آپ احتمام شروع کر دیں گے پردے دھلنا شروع ہوں گے چادریں تبدیل کرنا شروع ہوں گی اسی طریقے سے دیواروں کو چھتوں کو کرسیوں کو جھاڑنا شروع کر دیا جائے گا سب چیزوں کی ایک صفائی سترائی ہو جائے گی واش روم صاف ہو جائیں گے پھر یہ مشورہ ہوگا کہ جی کھانے میں کیا بنانا ہے عام دنوں میں تو دال سبزی روٹی سالنجو بن گیا کھا لیا گھر ہے لیکن اب کہیں گے بھئی گرمی زیادہ ہے فلان چیز بنائیں فلان چیز نہ بنائیں اچھا میٹے میں کیا رکھنا ہے بھئی فلان چیز بنائیں فلان چیز نہ بنائیں سب احتمام پہلے سے ہو جائے گا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کسی خاص چیز کی تیاری کے لیے انسان کو نئے راستے کی طرف جانا پڑتا ہے پہلے کی تیاری کام نہیں آتی لیکن اللہ پاک نے دین کے اندر یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ نے کسی دین کے عمل کی تیاری کرنی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک مہینے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا تو اس کی تیاری کے لیے کچھ الگ سے نہیں کرنا بلکہ اس کی تیاری کیا ہے کہ جو پہلے سے ہمارے پاس اعمال ہیں نا نماز ہے تلاوت ہے تسبیحات ہے صدقات ہے انفاق فی سبیل اللہ ہے عمر بالمعروف ہے اسی کو پابندی کے ساتھ مزید احتمام سے شروع کر دیں گے مزید احتمام سے یہ آنے والے اس ماہ مبارک کی گویا کے ایک تیاری ہو جائے گی تو ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو وہ شعبان کا چاند نظر آنے کے بعد جیسے گزشتہ رات نظر آ گیا آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اب جو اگلا چاند انشاءاللہ ہوگا اللہ ہم سب کو عافیت صحت تندرستی اور سلامتی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے تو وہ چاند عام چاند نہیں ہوگا وہ رمضان المبارک کا خوبصورت چاند ہوگا تو ایک تو ہم سب اپنے اعمال میں مزید پابندی شروع کر دیں سستی کو ختم کر دیں سستی کا مزاج ختم کر دیں اعمال میں پابندی اور احتمام کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کہ جس طرح ہم اعمال کی پابندی کریں اعمال کا احتمام کریں اسی طرح جو دین کا ماحول ہے دین کی نسبت سے جو مجلس ہے دین کے سیکھنے کی نسبت سے جو بیٹھنا ہے اس میں تھوڑا سا شونخ پیدا کریں ابھی ہم طلبہ سے بات کر رہے تھے اس سے آپ کے علم میں ہوگا کہ چونکہ مدارس کے امتحانات سب ہو گئے ختم ہو گئے اور جو مدارس کا بورڈ ہے وفاق المدارس اس کے امتحانات بھی الحمدللہ جمعرات کو ختم ہو گئے تو اب یہ شعبان رمضان کا جو یہ دو مہینے ہوتے ہیں یہ طلبہ کے لئے چھوٹیوں کے مہینے ہوتے لیکن ایک بات یاد رکھیں طالب علم یا طالبہ طالب علمی کی زندگی میں وہ فارغ نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے فکرمند لوگ کیا کرتے ہیں فکرمند علماء کہ جو چھوٹیاں ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی ان طلبہ کے لئے اضافی دوروں کی کورسس کی سیکھنے کی ترتیب بنا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں حضرات ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ فارغ ہیں وہ بیچارے بھی نو دس مہینے پڑھا کے تھک چکے ہوتے ہیں ان کو بھی آرام کا تقاضہ ہوتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں ہم تھوڑا سا فارغ ہو جائیں وہ بھی چاہتے ہیں ہم تھوڑا سا گھر کو وقت دیں لیکن یہ اللہ پاک کا کرم ہے ہمارے بڑوں پر اساتذہ پر کہ وہ اس فراغت کے وقت میں بھی ان بچوں کا ان بچیوں کا ان طلبہ کا طالبات کا ان کے لئے فکر مند ہو جاتے ہیں اور یقین کریں یہ جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں یہ چھوٹے دورے ہوتے ہیں مختصر بیس دن کے پندرہ دن کے پچیس دن کے جس طالب علمی کی زندگی میں اس کا احتمام ہو جائے ایسا طالب علم بہت ہی قیمتی اور مضبوط عالم بنتا ہے اور ایسی طالبہ فراغت کے بعد ایک مضبوط اور قیمتی معلمہ بنتی ہے اس سے امت کو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ ہم جیسے فقیروں کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے چھوٹا سا اپنے اس چھوٹے سے تجربے کی بنیاد پر الحمدللہ ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ کے فضل و احسان کو بیان کرنے کے طور پر یہ عرص کروں گا کہ بڑوں کی تربیت اور والدین کی محنت اور تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ الحمدللہ اپنی طالب علمی کے جو ہمارے جتنے سال تھے اس میں ہم نے کوئی وقت زائع نہیں کیا یہ چھوٹیوں کے ایام آتے تھے رجب شعبان رمضان وغیرہ اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ بھئی آپ فارغ ہو کر بیٹھ گئے نہیں انہی چھوٹیوں میں الحمدللہ ہم قرآن کریم کی گردان بھی کرتے تھے اپنے قاری صاحب کے پاس جا کے کرتے تھے انہی چھوٹیوں میں الحمدللہ ہم نے عربی کا کورس بھی کیا انہی چھوٹیوں میں ہم نے الحمدللہ کمپیوٹر کا کورس بھی کیا حالانکہ اس وقت یہ تھا بھی نہیں زیادہ حسن 2005 میں چند جگہ پر کورسز ہوتے تھے کمپیوٹر کے اور انہی چھوٹیوں میں ہم نے دورہ تفسیر قرآن کریم بھی کیا اور الحمدللہ ہم نے چار سال دورہ تفسیر پڑھائے ایک سال اپنے استاذ صاحب حضرت مولانا قاریم افتاح اللہ صاحب دامت بارکاتہم سے اور جامعہ میں ہمارے استاذ تھے بنوری ٹاؤن میں لیکن وہ دورہ تفسیر پڑھاتے تھے وہ سہراب گوٹ میں جو جامعہ کی شاختی وہاں پڑھاتے تھے تو صبح آٹھ سے لے کر ساڑھے بارہ پونے ایک ایک بجے تک تو ہم یہاں گروہ مندر سے بس میں بیٹھ کر میں اور مفتی صاحب ہم لوگ وہاں جاتے تھے تفسیر پڑھنے کے لئے تو دورہ تفسیر تھا اچھا اسی سال پھر جو پہلا سال تھا اس میں ہم نے کمپیوٹر کورس میں بھی داخلہ لیا پھر تو تفسیر سے فارغ ہوتے ہی پھر بس میں بیٹھ کر نمائش چورنگی پہ پھر دوسری بس میں بیٹھ کر دوراجی کولنی وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ تھا جس میں کمپیوٹر کا کورس کروایا جاتا تھا وہاں جاتے تھے وہاں ڈیلڈ گنٹے کی کلاس ہوتی تھی پھر وہ پڑھ کے پھر ہم لوگ واپس آتے تھے گھر اپنے تو اس وقت تو تھک جاتے تھے اور بہرحال میں عرص کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں ہم تو ہر اعتبار سے نالائک کمزور ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ والدین کی سرپرستی اور تربیت اور بڑوں کی مان کر چلنے کا نتیجہ اور فائدہ آج الحمدللہ ہم محسوس کرتے وہ تھکاور تو ہوئی طالب علمی میں تھک گئے یقین کرے بہت سارے لوگ ہمیں بھی ہمارے بڑوں کو بھی کہتے تھے کیا لگ گئے ہیں یہ لوگ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ باتیں ہوتی تھی لیکن الحمدللہ ہم نے ان باتوں کی پوائنٹ پرسنٹ پرواہ نہیں کی اور الحمدللہ ہم نے کبھی بھی چھٹیوں کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان چیزوں کو اپنے لئے ضروری سمجھا پھر بعد میں استاذ العلماء حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامد برکاتہ ہم جو تفسیر کے امام ہیں ان سے ہم نے مسلسل تین سال تفسیر پڑھی ان کے پڑھانے کا خاص انداز ہے تین سال پڑھی اور وہ بھی وہ آگے جا کر گلزار حجری میں وہاں جا کر پڑھاتے تھے ہم جاتے تھے بس میں بیٹھ کے وہاں پہ تو الحمدللہ جب تین سال پورے ہوئے استاذ صاحب سے بڑا عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے آج تک اللہ ان کی عمر صحت میں برکتیں فرمائے پھر باقاعدہ استاذ صاحب نے ہمارے بیاس پر لکھا اپنے قلم سے کہ بھئی ان حضرات کو تفسیر پڑھانے کی حکم فرمایا کہ آپ لوگ اب پڑھانا شروع کریں اپنی مسجد میں جتنے بھی طلبہ ہو طالبہ تو بس پڑھائیں اب تو یہ بہرحال ہم ہم سب کے لئے ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس سال جو دور تفسیر اب ہوگا تو یہ چھٹا سال ہے اور تیسری مرتبہ الحمدللہ قرآن کریم مکمل ہو جائے گا اس لئے کہ ہر سال پندرہ پارے ہوتے ہیں تو تیسری مرتبہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر یہ مکمل ہو جائے گی اس ساری باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی حصول علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں یہ سب سے خوبصورت اور قیمتی راستہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کا ہر وقت انسان اللہ کے قرآن میں اللہ کے کلام میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے سننے میں مسائل کے سیکھنے میں اس میں لگا رہتا ہے اور یہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے جتنا وقت حصول علم کے اندر گزر جائے اس لئے حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے گھر سے علم کے حصول کے لئے نکلتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کے فرشتے اس طالب علم اس طالبہ چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے عمر کی کوئی قید نہیں جو علم کی طلب کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے اور فرمایا جو حصول علم کے لئے گھر سے نکلا اللہ پاک اس بندے کے لئے جنت کے راستے کو آسان فرما دے دے تو میری درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے آپ طالبات ہیں معلمات ہیں مستورات ہیں خواتین ہیں بچیاں ہیں بہت احتمام کے ساتھ آپ آتی ہیں اللہ آپ سب کو قبول فرمائے تو اپنے اس علم کے حصول کے جذبے کو اور بڑھائیں آپ یہ نہیں کہ بھئی اتنا ہو گیا چلو بھئی آپ چھٹی ہو گئی نہیں اب دیکھیں دور تفسیر کی ترتیب ہم نے بنات کے لئے بھی شروع کر دی الحمدللہ طالبات نے مستورات نے داخلہ بھی لیا تو اس کو بھی خوب طلب کے ساتھ خوب محنت کے ساتھ وقت ہے اس سے جڑے رہے جو بیانات ہوتے ہیں جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں دیکھیں کبھی لوگوں کی باتوں کی معمولی پرواہ بھی نہیں کریں ہمارے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑے امام صاحب فرماتے تھے جو خود کسی کام کا نہیں ہوتا کسی کام کا وہ دوسروں کے پیشے باتیں کر سکتا ہے بس اس لئے کہ خود تو کوئی کام کر نہیں سکتا وہ باتیں کرتا ہے تو آپ کو بھی بہت سارے لوگ دنیا میں اسے ملیں گے اسی مستورات ملیں گی بھئی یہ کیا آنا جانا لگا ہوا ان بیانات کا کیا فائدہ ہے جی بس یہ باتیں سننی ہے جا کے بیٹھنا ہے اور کیا فائدہ ہے یقین کریں صرف علم کی مجلس میں دین کی مجلس میں علماء کی مجلس میں بیٹھ جانا بات کو سن لینا بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے ہاں بے انتہا مقام ہے اس کا بہت دفعہ ہمیں جیسے اطلاعات ہی ہے کہ بعض بڑی عمر کی مستورات خواتین کہ بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس علم کی طاقت اتنی اللہ پاک نے رکھی ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے پھر بھی وہ بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں اس کو بھی اللہ پاک نوازتیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نسبت ہو گئی بھئی میں دین کی طالبہ بن گئی اور میں دین کا طالب علم بن گیا تو اپنا مزاج بنائیں یہ دنیا چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی دنیا کے کام ہو رہے اور یہ ہوتے رہیں گے یقین کریں لیکن اپنا تعرف دین کی نسبت سے اپنا تعرف طالب علم کی نسبت سے اپنا تعرف طالبہ کی نسبت سے کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا کرتی ہیں تو یہ نہ کہیں کہ جی میں صبح اٹھتی ہوں شوہر کے لیے ناشتہ بناتی ہوں پھر بچوں کو تیار کرتی ہوں سکول بھیجتی ہوں اس کو دوسرے نمبر پہ رکھیں سیکنڈ نمبر پہ پہلے نمبر پہ کہیں جی میں تعلیم دین کورس کی طالبہ ہوں میں دورے تفسیر قرآن کریم کی طالبہ ہوں میں جامعہ عربی عباسیہ للبنات میں ناظرہ کی طالبہ ہوں قرآن کی حفظ کی طالبہ ہوں یہ اپنا پہلا تعرف بعد میں پھر دوسری بات کریں یہ وہ تعرف ہے یقین کریں جو اس جہاں بھی اس جہاں بھی آخرت میں بھی ہمارے لئے نجات کا باعث اور نجات کا ذریعہ بنے گا تو ہمارے لئے رمضان المبارک کی تیاری تو مشکل ہی نہیں اس لئے کہ ہم تو پہلے سے علم کے اصول میں طالبہ علم بن کر آ چکے ہیں آپ اسی نسبت کے ساتھ اور مضبوط ہو جائیں اور جڑ جائیں خوب محنت کے ساتھ جڑ جائیں اور عدب اور طلب کے ساتھ جڑ جائیں آپ یقین کریں ایسی زندگی پھر بہت ہی زیادہ قابل رشک اور قابل تعریف ہوا کرتے ہیں ہم ابھی سفر سے ہو کر آئے جو میں رات کے دن واپسی ہوئی ہمارا ہفتہ آٹھ دن کا سفر تھا تو یہ سفر ہر اعتبار سے بہرحال بڑا عجیب و غریب اور ایک روحانی سفر تھا اس میں بڑے اہل اللہ سے بزرگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی زیارتیں بھی ہوئی قبور پر بھی حاضری ہوئی مدارس بھی جانا ہوا خانقاؤں میں بھی جانا ہوا ایک کیفیت بن گئی تھی جیسے تو ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں حضرت مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے جامعہ بنوری ٹاؤن میں استاذ تھے ہمارے ان بڑے حضرات کے اساتذہ کے بھی استاذ تھے ہم نے حضرت سے ملاقات کی تھی مولانا امین اور اگزی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ اور بڑے ہی ایک جس کو کہتے ہیں ایک مزاج میں اخفہ اپنے آپ کو چھپانے کا مزاج بہت زیادہ تھا بیان نہیں کرتے تھے آگے نہیں آتے تھے ہم نے حضرت کی زیارت کی تھی ملاقات بھی کی تھی بہت متقی پرہزگار انسان بعد میں پھر وہ جامعہ سے بیماری کی وجہ سے چلے گئے اپنے آبائی علاقے میں اور لیکن ہر وقت ہر لمحہ بعد میں ہمارے ساتھی اساتذہ چونکہ ان کے بھی استاذ تھے تو وہ بتاتے تھے کہ بھئی ہم گئے تھے حضرت سے ملنے کے لیے وہ ان کا گاؤں تو اوپر پہاڑ ہو گئے تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ہمیں بتانے لگے کہ میں بھی سفر کر کے گیا مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تو کہا کہ میں اکرام بھی مزاج میں بہت زیادہ میرے لئے بستر لگایا میں سو گیا تو کہا رات میں نئی جگہ انسان جب سوتا ہے تو عام طور پر نیند اتنی مضبوط نہیں آتی نا ٹوٹتی ہے بار بار تو وہ ساتھی ہمیں کہنے لگے کہ میں جس کمرے میں سویا ہوا تھا تو مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پر آئے بستر لگوائے میرے لئے اور پھر مجھے کہا کہ جی آپ سو جائیں یہاں پہ اور خود ایک کتاب لی کہا کہ میں تھوڑی دیر ذرا متعلیہ کر لوں پھر میں بھی انشاءاللہ سو جاؤں گا تو وہ کہنے لگے کہ میں سو گیا لیکن جگہ نہیں تھی تو آنکھ کھلی تو جب دیکھا تو حضرت جو ہے وہ تکیہ لگا کہ متعلیہ کرنے پھر میں سو گیا پھر اٹھا دیکھا حضرت متعلیہ کرنے پھر اٹھا دیکھا حضرت متعلیہ فجر کی آزان تک انہوں نے کہا کہ میں کئی دفعہ اٹھا لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں کتاب نہ ہوں اتنے بڑے عالم اتنے بڑے محدث ہزاروں علماء کے استاذ استاذ الحدیث ہم ابھی ان کا کتب خانہ دیکھ کر آئے اللہ اکبر ان کی قبر پہ بھی حاضری تھی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ان کے خیر تو ان کے سابزادے تھے ان سے ہم نے ملاقات بھی کی ابھی کچھ مات بھی ہوئی ابھی تو خیر وقت نہیں ہے تو وہ فرمانے لگے کہ جب ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تو کہا میں کسی کام سے انہوں نے مجھے بازار بھیجا تھا کچھ چیزیں لینے کے لئے تو میں جب آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ اس طرح حضرت جو ہے وہ ایک حملے میں شہید ہو گئے مسجد میں تو میں دوڑتا ہوا گیا تو وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا عمین صاحب رحمت اللہ علیہ سفید کپڑوں میں ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور قبل رخ لیٹے ہوئے اور ہاتھ میں تسبیح یعنی جس حالت میں حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب ان پر حملہ ہوا وہ شہید ہو گئے تو دائیں کروٹ پر اسی حالت شہادت میں ان کی شہادت دائیں کروٹ تسبیحات میں ٹوپی سر پہ قبل روح اسی طرح چلے گا تو میں نے ایک اندازہ اس سے نکالا کہ دیکھیں چونکہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ رسول علم میں طلب علم میں پڑھنے پڑھانے میں مطالعے میں دین کے پہنچانے میں گزری تو ایسے لوگوں کی زندگی تو زندگی موت بھی قابل رشک ہوتی تعریف ہوتی اس لیے ہم میں سے ہر ایک حصول علم سے محبت کریں اپنے آپ کو طالب علم اور طالب علم سمجھنا بہت بڑی سعادت ہے تو خوب محنت کے ساتھ جڑے رہیں تمام مجلسوں کی پابندی کریں اور جن طالبات مستورات خواتین نے دور تفسیر میں ہمت کی ہے وہ پابندی کریں شروع میں سمجھنا آئے پھر بھی پابندی کریں کچھ سمجھنا آئے پھر بھی پابندی کریں انشاءاللہ اللہ کے کلام کی اس برکتیں اللہ ضرور نصیب فرمائیں گے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا از الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ 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 اجمعین یا اللہ یارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرن باطنن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیں نفس اور شیطان کے وساویس سے ہماری حفاظت فرما دیں یا اللہ اپنی معصیت سے اپنی نافرمانی سے اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیں حضور علیہ صلی اللہ کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دیں جان مال عزت عبر ایمان کی اللہ حفاظت فرما دیں حاسدین کے حسد سے باغذین کے بغض سے شرارت کرنے والوں کی شرارت سے نظر بد لگانے والوں ہمارے طلبہ کی معلمین کی معلمات کی تمام دینی مدارس مکاتب دینی محنت کی اور پوری امت کی اللہ کامل درجہ میں حفاظت فرما دیں آنے والے ماہ مبارک کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دیں جن طالبات نے جتنا علم حاصل کیا جس درجہ میں حاصل کیا اللہ پاک سب کو قبول فرما دیں برکت نصیب فرما دیں اور جن طالبات نے دور تفسیر میں ارادہ کیا ہے اللہ سب کے ارادوں کو قبول فرما کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں ہم سب کا خاتمہ بال ایمان و بال خیر نصیب فرما دیں ہماری دعاوں کو اپنے سلام علیکم